یہ سال ہے انیس سو گیارہ مقام ہے بادشاہی مسجد لاہور ہزاروں مسلمان دم سادے منتظر ہیں علامہ محمد اقبال کے کلام کے جی ہاں اس اجتباع میں علامہ محمد اقبال اپنی مشہور زمانہ نظم پہلی بار پیش کریں گے خب بھی روئیں گے اور مجمع بھی دھاڑیں مار کر روئے گا وہ کیا حالات تھے اور کون سی نظم تھی جس نے سب کو ترپا کر رکھ دیا تھا پھر ایک سال بعد جنیس سو بارہ میں اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے علامہ محمد اقبال کو پھر انتہائی جذباتی کر دیا اور انہوں نے اسی موضوع پر اپنی ایک اور مشہور زمانہ نظم لکھی یہ نظم کون سی تھی اور علامہ محمد اقبال نے یہ نظم کیوں لکھی میں ہوں ناصروان اور ہم جانیں گے بادشاہی مسجد کے اس جلسے یا اجتماع کا پس منظر اور سنیں گے علامہ محمد اقبال کی انیس سو گیارہ اور انیس سو بارہ کی نظمیں آج یہ اس ویڈیو میں بادشاہی مسجد لاہور میں یہ جلسہ منقض ہوا تھا ترابلس میں لڑنے والے ترک شہدہ اور غازیوں سے ازاریت جہتی کے لیے ترابلس جو موجودہ لیبیا ہے اس وقت عثمانی سلطنت کا ایک صوبہ تھا انیس سو گیارہ میں اٹلی نے یوربی ممالک کی مدد سے ترابلس پر حملہ کر دیا عثمانی سلطنت کے اس صوبے میں پہنچنے کا واحد راستہ مصر سے گزر کر جاتا تھا اس وقت انگریز مصر پر قابض تھے انگریزوں نے مصر کا بحری راستہ بند کر دیا نوجوان ترک بھیس بدل بدل کر مصر کے غیر معروف راستوں سے گزر کر ترابلس میں پہنچنے لگے انہوں نے عربوں کو منظم گیا اور اٹلی کے خلاف گوریلا جم شروع کر دی ان بہادر ترکوں میں انور پاشا شہید نیازی بے شہید خاضی عصمت انونو خاضی مصطفیٰ کمال اور دیگر کئی جوان مرد قابل زگر ہیں یہاں بہت سے ترک مسلمان شادث سے امکنار ہوئے تھے جب یہ خبر ہندوستان میں پہنچی تو پورے ہندوستان میں غم و غصے کی لہر دوڑ دی اور مسلمانوں پہ جذبات میں زبردست حلچل مچ گئی علامہ محمد اقبال جیسی احساس شخصیت کو بھی اس خبر نے تڑپا کر رکھ دیا مسلمان آنے برسخیر نے اپنی جذبات کے اظہار کے لیے بازشاہی مسجد لاہور میں ایک عظیم شان جلسہ منعقد کیا اس جلسے میں بڑے بڑے مسلم مقابرین نے تقاریر کی جو اس کا یہ عالم تھا کہ جذبات پر قابل رکھنا مشکل ہو رہا تھا اپنے وقت کے مشہور جریدے نیرنگ خیال کے مدیر حکیم محمد یوسف حسن بھی اس جلسے میں موجود تھے انہوں نے آنکھوں دے کا حال تحریر کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مسلمان رہنماؤں کی جوشیلی تقریروں کے بعد کچھ قراردادیں پاس کی گئی اور آخر میں علامہ محمد اقبال سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنا کلام سنائے جب علامہ محمد اقبال نے اپنا کلام سنایا تو مجمع پر ایسا سبوت تاریخ ہوا کہ اس وقت ایک سوئی بھی گرتی تو آواز آتی علامہ محمد اقبال نے اپنی مشہور زمانہ نظم بحضور رسالتِ معاب پیش کی نظم جو جو آگے بڑھتی گئی مجمع کا جوش و خروش بھی آسمان کو چھونے لگا حتیٰ کہ مجمع بے قابو ہو گیا چیخو پکار اور آہو فغان سے بسجد کی دیواریں لرسنے لگی اور اللہ و اکبر کے فلک شگاف ناروں سے فضا گوجنے لگی کچھ لوگ زمین پر اس طرح لوٹنے لگے جیسے کسی نے انہیں زبا کر دیا ہو یوسف حسن لکھتے ہیں کہ میں نے کسی کی موت کے سانے بر ایسا دل خراش منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس موقع پر مجمع تو رویا لیکن علامہ محمد اقبال بھی خوب روئے آئیے آپ کو وہ نظم سنائیں لیکن اس سے پہلے اس نظم کا مرکز اکشال جان لیں علامہ محمد اقبال کی نظم کا مرکز اکشال یہ تھا کہ وہ عالم تصور میں آسمانوں پر پہنچ کر دروار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں وہاں رسالت امام اور علامہ محمد اقبال کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے اس مکالمے کا حوال بیان کرتے ہوئے علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں گرانج بجھ پہ یہ ہنگامے زمانہ ہوا جہاں سے باندھ کے رفتے سفر روانہ ہوا قیود شام و سہر میں بسر تکی لیکن نظام کونہ عالم سے آشنا نہ ہوا فرشتے بزم رسالت ملے گئے مجھ کو حضور آئے رحمت ملے گئے مجھ کو کہا حضور نے اے اندلی بباغ حجاز کلی کلی ہے تیری گرمی نواز غداز حبیشہ سر خوش جامع ولا ہے دن تیرا فتادگی ہے تیری غیرت سیود نیاز اڑا جو پستی دنیا سے توں سوئے گر دوں سکھائی تجھ کو ملائک جرفت پرواز نیکنگ کے باوے جہاں سے پرنگ پو آیا ہمارے واسطے کیا توفہ لے کی تو آیا حضور دہر میں آسود ہی نہیں ملتی تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض حستی میں وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی مگر میں نظر کو ایک آگ ہی نہ لیا ہوں جو جیس اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی جلدتی ہے تیری امت کی آب روح اس میں ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں اب آئیے علامہ اقبال کی دوسری نظم کی طرف بادشائی مسجد کی اس جنسے کے ایک سال بعد یعنی انیس سو بارہ میں مولانا عبالقلام آزاد کے معروف افت روزہ رسالے الحلال میں ایک مضمون شایع ہوا جس میں ترابلس کی گیارہ سالہ بچے کی تصویر بھی چھپی وہ بچے جس کے کھنے کدنے کے دن تھے لیکن وہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ میدان جنگ میں شریک تھی جی ہاں یہ فاطمہ بنت عبداللہ کی کہانی ہے وہ گیارہ سالہ فاطمہ بنت عبداللہ جو ترابلس کی جنگ میں ترکوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی تھی فاطمہ ترابلس کے معروف قبیلے اب راسہ کے سردار عبداللہ کی بیٹی تھی آزادی کے اس جنگ میں اس کا پورا قبیلہ شریک تھا فاطمہ چھوٹا سا مشکیزہ اٹھائے ہر لحظہ پیاسوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی خدمت بجاہ لانے میں مصروف رہتی تھی اگرچہ قدم قدم پر گولوں اور گولیوں کی بچھاڑ تھی لیکن فاطمہ کسی خطرے سے حراسہ نہ ہوئی فاطمہ کی شہادت کا آنکھوں دیکھا واقعہ ڈاکٹر اسماعیل نے بیان کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کیا تعلوی توپوں سے آدھ برس رہی تھی میں نے زور کے وقت فاطمہ کو دیکھا تو اس کا چہرہ دھوئیے اور تپش سے جلسہ ہوا تھا بالوں پر سرخی مائل ریت ہی تہجمی ہوئی تھی وہ جس ترک دستے کے ساتھ تھی اسے اطالوی جیش نے گیر لیا آخر ترکوں نے گیرا توڑ کر راستہ پیدا کر لیا چارگ ترک سبائی زخم کھا کر گر گئے فاطمہ نے مشکیزہ ترک سبائی کے سینے پر رکھ دیا وہ چاہتی تھی کہ مشکیزے کا موں کھون کر اس سبائی کے موں سے لگا دے اسی اثنا میں ایک اطالوی فوجی نے اس کا گربان پکڑ لیا فاطمہ بنت عبداللہ نے زخمی ترکی تلوار اٹھائی اور اطالوی فوجی پر جپٹ پڑی اطالوی فوجی کا ہاتھ کٹ کر لٹکنے لگا فاطمہ پھر اپنے کام میں مشہول ہو گئی اطالوی فوجی نے پیچھے ہٹ کر بندوق اٹھائی اور اس معصوم مجاہدہ کو آنن فانن شہید کر دیا جنگ کے بعد ترک اور عرب اپنے سپائیوں کی تلاش میں نکلے تو چار ترک فوجی بے ہوش پڑے تھے ان کے قریب ہی سیدہ فاطمہ کی ناشت تھی اس کا مشکیزہ ترک سپائی کی سینے پر پڑا تھا مشکیزے کا موں لبوں پر نہ تھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ سیدہ فاطمہ ترک غازی کو پانے نہ پلا سکی تھی اس واقعہ نے علامہ محمد اقبال کی حساس طبیعت میں اطلاع تم پیدا کر دیا انہوں نے فاطمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ماں تو عابروی امت مرہوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشتخاب کا معصوم ہے یہ سعادت اور سہرائی تیری قسمت میں تھی غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی یہ جہاد اللہ کی راستے میں بے تیغو سپر اے جسارت آفری شوق شہادت کس قدر یہ قلی بھی اس گلستان خضا منظر میں تھی ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی اپنے سہرہ میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خابیدہ ہیں فاطمہ گوش ابن مفشا آنکھ تیرے غم میں ہے نغمہِ عشرت یا اپنے نالے ماتم میں ہے رکس تیری خواب کا کتنا نشات انگیز ہے ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آہوش میں تازہ انجم کا فضائی آسمان میں ہے ضرور جیدہِ انسان سے نام ایرم ہے جن کی موجے نور جو ابھی ابرے ہیں ظلمتِ خانہِ ایام سے جن کی زو ناشنا ہے قیدِ صبح و شام سے جن کی تابانی میں اندازِ قوہن بھی نو بھی ہے اور تیرے کوکبِ تقدیر کا پر تو بھی ہے پھیک صدی بیٹ گئی ترابلس کی وہ جنگ روح بدل بدل کر مسلم دنیا پر مسلط ہو گئی وہ ایک فاطمہ تھی جس نے اللہ محمد اقبال کو ترپا کر رکھ دیا تھا آج کتنی فاطمائیں ہیں جو خوشی خوشی جام شہادت نوش کر رہی ہیں آج اللہ محمد اقبال زندہ ہوتے تو فلسطینی بچے بچیوں کے لیے کیا کچھ نہ لکھتے آپ کبھی بادشاہی مسجد آئیں اور تصور کی آنکھ کھولیں تو آپ انیس سو گیارہ کے اسی جلسے میں پہنچ جائیں گے اللہ محمد اقبال کے آنسوں کی نمی آج بھی آپ کو بادشاہی مسجد کے ماحول اور فضاء میں گلی ہوئی بحسوس ہوگی